تھرپرکر میں ڈیسومبر کا مہینہ فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے اس موسم میں سارے کسان فصل کی کٹائی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ ساری فصل کو اکٹھا کرتے ہیں اپنے ہی کھیت میں انہوں نے اپنے کھیت میں ایک ایسی جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پر وہ سارا فصل کٹھا کرتے ہیں اس کے بعد اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جلدی اس فصل کو کٹ کے اس میں سے بیچ کو الگ کرتے ہیں اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں آج بھی کئی کسان فصل میں سے بیچ الگ کرنے کا جو پرانا روایتی طریقہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں پر کچھ کسان وقت کی کلت کی وجہ سے تھریشر کا بھی استعمال کرتے ہیں فصل میں سے بیچ کو الگ کرنے کے لئے کسان یا تو جانوروں کو استعمال کرتے ہیں یا وہ خود ڈنڈوں سے اپنی فصل کو پیٹتے ہیں اور یہ ایک پروسس ہے جس سے ان میں موجود بیج اور اگر گوار کی پھلیاں وغیرہ وہ ساری الگ ہو جاتی ہیں اور پچی ہوئی ٹہنیاں اور یا گاس پوس جو بھی ہوتا ہے اس کو وہ کسان اکھٹا کر کے الگ رکھ لیتے ہیں جو بعد میں جانوروں کے چارے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں دھرپاکر میں عمومن دو قسم کے فصل زیادہ ہو گائے جاتے ہیں ایک گوار دوسرا باجرہ گوار جو ہے وہ جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور باجرہ جو ہے وہ انسان خود کے کھانے کے لئے استعمال کرتا ہے پر دونوں میں بیج الگ کرنے کا طریقہ تقریباً سہم ہی ہوتا ہے جب فصل کو دھنڈوں کی مدد سے پیٹا جاتا ہے تو اس میں سے گاس پوس الگ ہو جاتا ہے اور پھڑیاں الگ ہو جاتی ہیں پھر وہ کسان ہوا کی مدد سے کسی اوچھی جگہ پر کھڑے ہو کے اس کچڑے کو نیچے پھینکتے ہیں کیونکہ بیج بھاری ہوتا ہے تو وہ سیدھا زمین پر گرتا ہے اور جو کچڑا اس میں موجود ہوتا ہے وہ تھوڑا دور جا کے گرتا ہے پھر کسان کسی جھاڑوں کی مدد سے اس بیجوں میں سے کچڑے کو الگ کرتے ہیں اور جو کچڑا بچتا ہے جو گاس پوس ہوتا ہے وہ پھر جانوروں کے چارے کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے تھر میں کھیتی جو صرف بارشوں کی مدد سے ہوتی ہے تو اس لئے یہاں کا کسان صرف چھے سے سات مہینے ہی کھیت میں کام کرتا ہے اور اس میں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس پہ ہی اس کا سفر گزر ہوتا ہے پر اگر دیکھا جائے کلکولیٹ کیا جائے تو وہ آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس سے وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں پھر بھی وہ اپنے بچوں اور مال موشیوں کے لیے وہ ہر سال کھیتی باری کرتا ہے کیونکہ اس سے کچھ کھانے کے لیے اور مال موشیوں کے لیے چارہ مل جاتا ہے اور پھر ایسے ہی زندگی کا چکر چلتا رہتا ہے موسیقی